پتہ پرتیاش اور میزورم میں چناف کا شور تھم چکا ہے اٹھائیس نومبر کو یہاں پر پرتیاشیوں کی قسمت ای وی ایم میں قید ہوگی پانچ راجیوں کی لڑائی اب اپنے انتم چنر میں ہے بی جے پی اور کانگریس نے اپنا پورا جور راہستان میں جھوک دیا ہے لیکن جیسے جیسے چناف اپنی آخری دور میں نیتاؤں کی جبان زہر اگر لے لگی ہے اس ہمام میں سب ننگی ہیں چاہے کانگریس ہو یا پھر بی جے پی ہر چراف کی طرح ہے اس میں بھی بات وکاس اور برشتہ چار سے شروع ہی اور سیاسی پارا چڑھتے چڑھتے نجی بیان باجی تک پہنچ گئی اپنے خاص کارکرم جنگرڈرن میں ہم آپ کو بتائیں گے کیسے دونوں طرف سے مانینی ووٹ کے لیے مریادائیں توڑ رہے ہیں دوہزار انیس کی ستہ کا سیمی فائنل آخری دور میں راجیوں کا چنا پرچار سیاسی پارا چڑھتے ہی بدلی نتاؤں کی جبان وکاس کی بات گاری گلوچ میں بدلی تو تو میں میں سے ماں باپ تک پہنچی لڑائی کیا ووٹ کے لیے نیتا بھولے مریادا موڈی کی ماں کو گالی دے رہے ہیں کیا گالی دے کر چناف جیتیں گے نیتا موڈی سے مقابلہ کرنے کی آپ کی طاقت نہیں ہے پانچ راجیوں کا چناف دیکھری کا بھوشی ہے اب چناف کے آخری دور میں ہم پرویش کر رہے ہیں اور جیسے جیسے چناف کا آخری دور نکٹ آتا جا رہا ہے باجپا کا اتصال بڑھتا جا رہا ہے اب وہاں سرکار بنانے کے سپنے نہیں ہیں اب وہاں کون کس کی جمانت بچائے گا یہ چنتہ کا بھی شاہ ہے دوزار انیس کی ستہ کا سیمی فائنل کا ہی جانے والے پانچ راجیوں کا ویدھان سبا چناف اب اپنے آخری دور میں ان راجیوں میں کون باجی مارے گا اس پر پورے دیش کی نظر ہے کیونکہ یہ وہی راجی ہے جو تیہ کریں گے کہ دوزار انیس میں دیش کی ستہ میں کون بیٹھے گا بی جے پی ہو یا کانگریس دونوں دلوں کی راجنیتک پھوشیے ان راجیوں میں دعاو پر ہیں ساتھ ہی پردان منتری نریندر مدی اور بی جے پی کے راشتری اتیک شامش شاہ کی جوڑی کا بھی ٹیسٹ ہے تو بی جے پی کے چھترب شیوراز سنگھ چوہان ربان سنگھ اور وسندرہ راج سندھیہ کی ساخ بی داب پر ہیں تو دوسری طرف کانگریس پارٹی کے راشتری اتیک شاہ راہل گاندی کے سامنے اپنی نیترد و چھمتہ ثابت کرنے کی چنوٹی ہے اس کے لابہ کانگریس پارٹی مدھے پردیش چھتیز گڑھ اور راجستان میں ستہ ویروتی لہر پر سوار ہو کر کورسی ہتھی آنے کی سپنے دیکھ رہی ہیں تب ہی تو پانچ راجیوں کا ویدان سبا چناف کے پرچار کی شروعات وکاس اور بھرشنچار کے ساتھ ہوئے لیکن جیسے جیسے چناف کا سیاسی پارہ اپنے چرم پر چڑھنے لگا نیتاؤں کی جوان بھی آگ اگلنے لگی تو تو میوے کی لڑائی جات پاد اور ماباپ تک پہنچ گئی راجنیتی کا اس طرح اتنے نیچے گرتا جا رہا ہے کہ ہم آدمی کا راجنیتی سے بھروسہ ہی اٹھتا جا رہا ہے چناف جیتنے کے لیے نیتاؤں مریادہ کی ساری سیمائیں لاغ رہے ہیں بڑا سوال یہ ہے کہ کیا نیتاؤں گاری دے کر چناف جیتیں گے کیا ایسے گاریباج نیتاؤں کو جنتاؤں ووٹ دے کر ویدان سبا میں بھیجے گی آخر نیتاؤں ایسے بول بول کر دیش کو کیا سندیش دینا چاہتی ہے کیا دیش ایسے نیتاؤں پر فروسہ کرے گا موسیقی موسیقی